ہاتھ یہ ہاتھ جو ہے بڑے قیمتی بندے کا ہے آپ ہی کا ایک بھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب لوگ کے آنے کا جیسا کہ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ٹین سے ایکزیم خیبر پختنخواہ میں نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر کے آہ شروع ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آج یہاں پہ پشاور آہ سکول نمبر ون شریف شہید کے ہاتھ آہ سکول کے نام سے ان کے نام سے جو سکول ہے وہاں پہ آکے ہم نے وزٹ کیا چیک کیا کہ کیا سچویشن ہے انسٹرکشنز لی سمجھی انسٹرکشنز ہی اور سمجھی کہ کیا آن گراؤنڈ ہیں اوورال آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت آٹھ لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو اٹھتر آہ نائن ٹین کے بچے پورے صوبے میں امتحان دیں گے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں اور پانچ لاکھ چپیس ہزار چار سو چودہ جو ہیں وہ الیونت اور ٹولف گریڈ کے بچے پورے صوبے میں امتحان دیں گے اس کے ساتھ جو پورا فگر ہے وہ چودہ لاکھ پندرہ ہزار تین سو ستر ہے چودہ لاکھ پندرہ ہزار تین سو ستر بچے نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر کے پورے صوبے میں ٹین سے انشاءاللہ اگزامینیشن کے لیے ہم نے تیاری کی ہے ہمارے آٹھ بورڈز ہیں پورے صوبے خیبر پختنخواہ میں اس کے لیے پوری ٹیمز آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہیں وہاں پہ سپریٹنڈنٹ ان کے سپورٹ سٹاف جتنا بھی ہے وہ آویلیبل ہو گئے انشاءاللہ میں نے ہدایات دی ہیں کہ پانی کی آویلیبلیٹی ہر بورڈ میں انشور کی جائے آہ آہ بجلی انشور کی جائے آویسلی سارے سکولوں میں تقریباً سولر بھی ہوں گے ایک آدمی ایشو ہوگا وہ نمٹایا جائے گا انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں والدین سے خصوصاً کہ اپنے بچوں سے ان کی کانسلنگ کریں ان کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں اور بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی فیوچر کا مسئلہ ہے امتحان کے لیے تیاری کریں ہم نے کوشش کی ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی منسٹرز ہیں فرڈل منسٹرز ہوں یا میرے باقی کالیگز ہیں پروونشل سب نے کوشش کی ہے کہ ایکزیم میں آسانی پیدا کی جائے تو ہم نے سارے سبجکس کے بجائے نائن ٹین کے لیے ہم نے چار سبجکس الیکٹف سیلیکٹ کی ہیں اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے لیے ہم نے تین سبجک جو الیکٹفز ہیں وہ سیلیکٹ کی ہے جو کہ اس میں بچوں کو ایویلویٹ کیا جائے گا ان کو ان سے اگزیم دیا جائے گا سارے بچوں کو میں گوڈ لک کیانا چاہتا ہوں اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ پرپریریشن کریں گے اور اگزیم میں بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے دو تین باتیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں وہ ہے اگزیمنیشن کے حوالے سے میں نے سارے سیکٹری صاحب کھڑے ہیں چیئرمن بورڈ پشاور بھی کھڑے ہیں انسٹرکشنز دی ہیں میں ابھی چیف منسٹرسی بھی ہو کے آیا ہوں کہ جی کسی قسم کی غولت برداشت نہیں کی جائے گی کوئی موبائل حال میں پکڑا گیا تو انتہائی سختی کی جائے گی قانون کے مطابق سٹورنٹس کے ساتھ بھی اور جو وہاں پہ اندر جو ہمارا سپریٹنڈنٹ ہے یا سپورٹ سٹاف ہے سب کو انسٹرکشنز گائیڈ لائنز دی گئی ہے کہ ان ان پیرامیٹرز کے نیچے آپ نے اگزام دینا ہے میں نے یہ انسٹرکشنز بھی دی ہیں کہ جو ہمارا سپریٹنڈنٹ اور سپورٹ سٹاف ہے اگر کسی بچے کو دورالے اگزام سمجھ نہیں ہیں آبیسٹی ایک سٹرس سے وہ گزرے ہیں تو ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے ان کو سمجھانا ہے سوال پہ اگر کسی کوسٹن پہ ہم اگزامز دیتے ہیں کسی پہ سمجھ نہیں تھی تو ہم کھڑے ہو کے پوچھ لیا کرتے تھے تو بچوں سے ہے کہ اگر ان کو سمجھ نہ آئے بہر عام سے طریقے سے پوچھ سکتے ہیں لیکن کسی قسم کا میس ہیپ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کیمراز انسٹال ہیں جہاں پہ کیمراز انسٹالیشن کا ایشو ہے ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ فکس کیمرے رکھے جائیں جہاں پہ اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو موبائل سے پورے اگزامینیشن کو ویڈیو بنا کے ہمیں ڈیلی کے پیپر کے پیپر کے حساب سے ہمیں فورڈ کی جائے گی سارے اگزامینیشن بورڈز کو ایک ایک پروسس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اگزامینیشن پیپرز کو اس کی سیلنگ انسیلنگ کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں پورا جو پروسس ہے اس کو کنٹینیوسری مانیٹر کیا جائے گا اس کے ساتھ جن جن ہالز میں اگزام ہوتے ہیں انہی کے پرنسپل ان کے انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا پرمیسز نہیں چھوڑنا دیورنگ دے اگزام اور اگزام سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے آنا ہے اور باقیادہ مانیٹرنگ کرنی ہے جو ہماری ایکسٹرنل مانیٹرنگ ہے اس کو اور سٹرنٹن کیا جا رہا ہے اس میں پرائیوٹ سکولز ہیں اس کے لیے بھی الگ مانیٹرنگ کا میکنزم اور جو پبلک سکول ہے انہوں نے الگ مانیٹرنگ میکنزم ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ میرٹ کو انشور کیا جائے جو کہ پرائیو منسٹر عمران خان کا ویجن ہے جو کہ تحریک انصاف کا ویجن ہے اور جس پہ ہم پچھلے آٹھ سال سے کام کرتے آ رہے ہیں میری ایک کل ہاں ویکسین سٹاف کی ویکسینیشن انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے ساری کالیگ سے دوست ہیں جو ہمارے ساری ٹیچرز ہیں اسے میری ریکویسٹ ہے ایک آج جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگائی وہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے ویکسین لگوا لیں اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے میں نے ہدایت دی ہیں ان کو ڈیوٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی تو الحمدللہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے انہوں نے تو ویکسینیشن کروائی ہیں آج تو شاید اور بھی بڑھ گیا ہوگا تو ان کا میں شکریہ بھی عدا کرتا ہوں ایک اچھے کام کے لیے اور کرونا کی سو پیس بھی فالو کیا جائیں گے ہماری کوشش ہے شکر الحمدللہ سچویشن کنٹرول ہے کرونا کے حساب سے دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے ایک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند ہمارے مسلم لیگ نون کے بے خبر اور کنفیوز پولیٹیشن جو ہر ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غر کی ہے اس ملکہ اب وہ اس آلت پہ ان کی وہ بے حصی اور ان کی وہ کنفیوزن اس آلت پہ آ گئی ہے کہ وہ اپنی سیاست آنے والی نسلوں کے ان کو پہ کنورٹ کر رہے ہیں اس کو متقل کر رہے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی امتحان نہیں ہونے چاہیے اور پتہ نہیں کیا ہوگئے اور کوئی ایک جگہ سے آ خدارہ جو آپ کی کنفیوزنگ پولیسی ہے وہ تو آلیڈی کنفیوز ہے آپ ہیں ہی کنفیوز آپ کا پورا نظام ہی کنفیوز رہا ہے خدا کیلئے ان قوم کے بچوں کو کنفیوز نہ کریں اور ان سے دور رہیں تعلیمی نظام میں سیاست کو انوالو نہ کریں اپنی کنفیوزن کو اپنے تک رکھیں بے خبری کو اپنے تک رکھیں اس قوم کے بچوں کو بیڑا غرق نہ کریں تو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے باقی والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ہیلپ کریں گائیٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں اور ان کو جو ان کو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کو پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں گوڑ لک انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ اچھے نمبر لیں اور میری ٹیم کو گھڑ لکھ کہ جی انشور کریں میریٹ کو اور ٹرانسپرنسی کو تینکیو جی اچھا سر یہ بتائے کہ پیپر ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا یا ریٹن ہوگا مارکس کتنے ہوگے اور یہ بتائے کہ پورے صبح میں انتہانی آہ حالز کتنے ہیں آپ نے تو فگر بتا دی کہ اتنے میں سٹوڑی حالز کتنے ہیں نائن ففٹی سیونڈ نہیں سارے خیر ہالز آپ کے ساتھ کیونکہ فگر نہیں ہے وہ پوری شیئر کر دیں گے جو آپ کا آہ اگزام کا ہے ایک اسٹرکچر ہے پورے آہ اس کا پیپر کا اس میں کچھ ایم سی کیوز ہوں گے کچھ آہ کوسچن آنسرز ہوں گے ایک ملٹیپل آہ مکس آہ سیم پیٹرن ہے وہی رکھا گیا ہے اور جو کورس آہ اگزام میں آیا ہے جو کورس کور کیا گیا ہے جو آڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس ہی میں اس کو ہم نے کنڈنس کر کے تو اس میں انشاءاللہ ہم اگزام لیں گے دیکھیں میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ ایشو ہے وہاں پہ فکس کیمرے لگائے جائیں گے جہاں پہ اس میں ایشو ہے تو موبائل کے ذریعے پورے اگزام کو ویڈیو بنائی جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ہر ہال کا ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اس کو ہم چیک کریں گے اس کو ہم مونیٹر کریں گے تو پورے نظام کو ہم نے انشاءاللہ پوری پوری کوشش کی گئی ہے کہ ہم انشور کریں آہ ٹرانسپیرنسی کو اور میرٹ کو یہی ہماری ترجیح دہات ہے تاکہ سب کو ایک جیسا انوارمنٹ پروائیڈ ہو کسی قسم کا میسہ اب خدا نہ خوش سنگھ سنگھ سندھ میں امتحانہ جاری ہے لیکن ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نقل کی ایسی سی ویڈیوز آتی ہیں کہ بندہ حرام رہ جاتے ہیں بھوٹی ماں پہ یقیناً یہاں پر بھی سرگام ہوگا وہ بھی اپنے لئے کچھ نہ کچھ کریں گے تو کیا ان کی لئے سخت سے سب سزا کیا ہوگی اگر کوئی تعلیم نکل کر دے پکڑا گیا یا کوئی عملہ اس میں ملاویس پا ہے عملے کو تو یہ انڈی رونز کے ساتھ ہی انشاءاللہ ایکسٹریم خدا نہ خدا نہ کرے کہ اس لیول پہ جائے لیکن اگر ہوگا تو پھر ایکسٹریم سٹیپ لیا جائے گا سٹوڈنٹ ہوگا اس کے لئے اپنا قانون ہے قانون بالکل کھلا ہے ساروں کو اجازت ہے پوری ایک کوشش تو ہوگی نیگٹیف سے شروع نہیں کرتے جو سندھ میں ہوا انتہائی افسوس ہے کیونکہ بچوں کے مستقبل کی بات ہے میں کہوں کہ اس پہ سیاست ہم نہیں کرتے کئی پہ مس ہی ہوئے ہیں وہ سندھ گارمنٹ اس کو دیکھ کے ایڈنٹیفائے کرے گی لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم میرٹ کو انشور کریں اور اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو کوئی ہوگا تو قانون عمل میں آئے گا حرکت میں آئے گا اور قانون کے مطابق ہر کسی کے ساتھ اسی قسم کا برتا ہوگا میں نے ساتھ افسی کے وہ طلبہ جو امپرومنٹ کے لیے اپنے پیپر دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مکمل سب شک کے جاندیے جا رہے ہیں اس حوالی سب کیا رہا ہے دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہو رہا ہے وہ جن چیزوں میں امپروومنٹ چاہتے ہیں انہی میں وہ امپروومنٹ کریں گے جن میں وہ نہیں چاہتے وہ نہیں کریں گے وہ سیٹ ایک سسٹم ہے بورٹس کا اس پہ ہم نے ایک دو میٹنگز کی ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو میکنزم پہلے سے ڈیویلپ ہے ہم اسی پہ چلیں گے بجائے یہ کہ خامخواہ اس کو ہم چینج کریں وہ انتہائی سمپل ہے اور انتہائی واضح ہے تو سب سے میری ریکویسٹ ہوگی سارے سٹورنٹ سے آپ تو ایکزام دے چکے ہیں آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں جب آپ کے امپروومنٹ چاہتے ہیں جو سیٹ سسٹم ہے آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ ایکزام دے آپ کو نہیں سوٹ کرتے ہیں آپ نہ دیں لیکن ایک سیٹ سسٹم کے ذریعے ہم ایکزام کنڈکٹ کریں گے تینکیو جی شکریہ موسیقی اس کے لئے نہیں